بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی آپ کو ہمیشہ دجال کے فتنے اور یہ دورہ فتن کے حوالے سے جو کچھ ہوتا ہے بتاتا ہے اس تمام صورتحال میں آپ کیا دماغ کھون لے کی پوری کوشش ہماری ہوتی ہے کہ آپ کو پتا چلے یہ جتنے ایونٹس ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ڈیزائن ہے یہ اس میں سے اگر ہم یہ سمجھیں کہ قدرت کی طرف سے آتے ہیں قدرت نے ڈیفنیٹلی بات ہے اس نظام کے بارے میں یہ دورہ فتن کے حوالے سے اب آپ سوچئے ذرا کہ کیا کسی نے سوچا تھا 17 دسمبر 1989 کو ایک کارٹون ہوگا جس کو سمزمز کے نام سے دنیا جانے گی اور اب تک جب تک حقیقہ ٹی وی کی یہ ویڈیو بن رہی ہے تب تک 680 اپیسوڈز اس کی ہو چکی ہیں اور 31 سیزن ہو چکے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں لیکن یہ 31 کے 31 سیزن جہاں وہ بڑے بھیانہ گزرے کیونکہ ان کو کریئٹ کرنے والا میٹ گروین ایک فری میسن انسان ہے اب آپ دیکھیں پوری دنیا نے خبر دیکھی کہ آئل مارکٹ کریش کر گی اب ذرا آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں جہاں پر انہوں نے پیشنگ ہوئی کی تھی جنہوں نے دکھایا تھا کہ یہ مارکٹ زیرو زیرو ڈالر ہو جائے گا اور یاد رہے ایک چیز ذہن نشین کر لیجئے ابھی تو امریکہ کی وٹ آئی کا آئل کی یہ حالت ہے کہ مائنس 37 سو ہے ابھی جو برین کروڈ ہے اس نے بھی زیرو ہونا اور اس سے بھی جا نیچے کیونکہ اس کے بعد ہی تو عرب ممالک اور ان سب کی اکانومی تباہ ہوگی تو ذرا آپ کی سکرین پر اب دیکھئے یہ آپ کی سکرین پر تصویر شالی ہے یہ ایک اپیسوڈا آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے دکھاتے ہیں کہ ہومیر آتا ہے اور آ کر وہ اپنی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالواتا ہے اور قیمت اس کی آتی ہے زیرو زیرو ڈالر یعنی زیرو ڈالر مفت بکنا شروع ہوتا ہے اور وہ اچانک ایکسائٹیڈ ہو کر کہتا ہے کہ بہت زیادہ خوشی کا اپنا اظہار کرتا ہے پھر ایک شخص اس نے ملنے آتا ہے تو پھر بھی آپ بیک سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ تیل کی جو قیمت ہے وہ زیرو زیرو ہے یعنی فری ہے جو آج آپ کو نظر آتا ہے اب آپ بتائیے پندرہ سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں تھا یا ایسی کوئی چیز ہوگی یا کچھ ہوگا کس نے سوچا بھی نہیں ہوگا ایون کہ آپ امیجن کر لیں آپ امیجن کر لیں کہ دو ہزار سات کے بعد جو تیل کی قیمتی وہ ایک سو ایک تالیس ڈالر بیرل تک چل گی تھے تو کسی نے سوچا تھا کہ زیرو زیرو کبھی ہوگا یعنی آپ امیجن کر لیں اس وقت بینٹ کروڈ آئل کی قیمت بھی گرنے جا رہی ہے یہ تو ہوگی ایک چیز جو اس کارٹن میں دکھائے گی لیکن جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس کو دیکھ رہے ہیں انسان کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے اب آپ دیکھیں ایک اپیسوڈ آتی ہے اس کے اندر دکھاتے ہیں کہ کچھ لوگ امریکہ کے اندر تیل کو سٹور کر رہے ہوتے ہیں اصل میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں تفصیلی بتائے کہ تیل کا بہران کیسے آیا امریکہ کی جو آئل شیل کمپنی تھی انہوں نے تیل بہت زیادہ نکالا اور پھر اس کو زخیرہ کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ مارکٹ میں سپلائی کر رہے تھے اب بیج مریشیا کودہ اس کے بعد سو دیا رکودہ ان کی آپس میں لڑائی انہوں نے بھی آور سپلائی کر دی جس کے بعد امریکہ کی جو یو ایس آئل شیل کمپنی سے ان کے پاس اتنا تیل ہو گیا کہ لینے والا کوئی نہیں اور زخیرہ کرنے کے لئے جگہ نہیں ان کے پاس تو انہوں نے اب مارکٹ کے اندر مائنس سنتیس ڈالر بیرل تک آ چکی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ تیل بھی اٹھائیں اور پیسے بھی لیں یعنی ہمارے پاس جگہ نہیں جان سٹور کرنا کریں لیکن ہمارے یہاں سے اٹھا کر لے کر دیں یعنی یہی مثال ہے آپ کے گھریا کے گند اگر پڑا ہوگا تو آپ کسی شخص کو بلائیں گے کہ ارے کوڑا بھی اٹھا کر لے دا اور اس کے ساتھ پیسے بھی لو اٹھانے کے یہ اس وقت صورتحال اب آپ ذرا اس اپیسوڈ کے اندر دیکھیں یہ دکھاتے ہیں کہ تیل کو وہ جمع کر رہے ہیں جمع کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اس میں سے ایک شخص یہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اتنی زیادہ کپیسٹی ہوگی فل ہو گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دوسرا سامنا ٹری کی طرف اشارہ کرتا ہے درخت میں کہ وہاں پر تو ہم نے اتنے زیادہ تیل کے جو ڈرم ہے وہ زخیرہ کیا تو یہاں پر کیوں نہیں ہو رہے وہ کہتا ہے نہیں یہ تیل بہت زیادہ سٹور ہم نے کر لیا اب ہمارے پاس گنجائش ختم ہو گئی ہے لہٰذا اس طمال صورتحال میں جب گنجائش ختم ہوتی ہے تو اگل دیتی ہے چیزیں یعنی آپ سمجھیں اگر آپ کچھ چیز کھا رہے ہیں پیڈ کے اندر آپ کے آپ کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فل ہو جاتا آپ مزید کچھ اس میں ڈالتے ہیں تو آپ کو الٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ صورتحال اس وقت ہویا اور یہ انہوں نے سمسونز کے اندر دکھا دیا ایک تیل کی قیمت گرے گی زیرو پر اور ایک امریکہ کے اندر زخیرہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ جگہ ہی ختم ہو جائے گی اب آپ خود بتائیے آپ سوچ سکتے ہیں کیا یہ جو کچھ بھی ایونٹ ہوئے ہیں یہ کیا انہوں نے پہلے تقلیق نہیں کیے اصل میں جو اس کا کریٹر ہے وہ اس تمام صورتحال میں کام کرتا ہوئے کہ فریمیس ہے اس کو ہدایت ملتی ہیں کچھ ایونٹ کی انہوں نے ڈیزائن کی ہوئے ہیں ایونٹ پوری دنیا کے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا ہم نے اتنا کرنا ہے ٹائم ڈیٹ بھی اکثر اوقات بتاتے ہیں یعنی آپ امیجن کر لیں انہی سو پچانوے میں کسی کے وہم و گمان میں ہوگا کہ ایپل یا سمارٹ وچیز آئیں گی یعنی تب تو کبھی انٹرنیٹ کی سپیڈ نہیں ہوا کرتی تھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہوگا کیمرے والے موبائل کا تو سبور چھوڑ دیں لیکن کیا کسی نے سوچا تھا سمارٹ وچیز آئیں گی آئی فون آئے گا آئی پوڈ آئے گا اور اس کے علاوہ بہت سارے ایونٹس ہوں گے یا ٹرم کبھی جا کر صدر بنے گا یعنی سولہ سال پہلے آپ کیسے دنیا کو دکھا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے ایونٹ تیار کر کے رکھے ہیں کہ یہ کام کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے اور وہ آخرکار ہو گیا اصل میں اللہ نے دجال کے اس نظام کو پاورز دے دی ہیں کیونکہ مسلمانوں پر عذاب آنا ہے ہمارے عمالوں کی وجہ سے تو اب یہ اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں کہ یہ کچھ بھی ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایونٹ دنیا کے اندر ہو جاتا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں